السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویورز اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایکسپیلیمنٹ کی مدد سے بتائیں گے کہ 12 اولٹ بیٹری کو اگر چارج کیا جاتا ہے تو ان کی ایمپیر چارج ہونے سے زیادہ ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے اور ان کی اولٹیج زیادہ ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے تو ہم نے ایمپیر میٹر کو بھی لگایا اور اولٹیج میٹر کو بھی لگایا یعنی ایکسپیلیمنٹ کی ذریعہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یو بی ایس کی بیٹری جو ہوتی ہے ان کو چارج کرنے سے ان کی اولٹیج آپ دیکھ لیں آپ آہستہ آہستہ زیادہ ہوتی ہے یعنی اولٹ میٹر پر اگر دیکھیں چالیس ایک تالیس بیالیس اس طرح اگر بارہ اولٹ بیٹری ہے تو بارہ شہر ایک دو تین چار پانچ اور اس طرح تیرہ اولٹ تک بیٹری پہنچ جاتے ہیں اگر ایمپیر کی بات کیا جائے تو ایمپیر آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے پریکٹیکل آپ دیکھ لیں گے یہاں پر کہ چودہ بارہ گیارہ دس دس اشاری آٹھ ناؤ ست اس طرح کم ہوتی جا رہی ہے یعنی بیٹری جتنی چارج ہوتی ہے ان کی ایمپیر اتنا ہی کم ہوتی جا رہی ہے یعنی میں نے ایکسپیلیمنٹ کے ذریعے ایمپیر کو بھی آپ کو بتایا کہ بیٹری کو چارج ہونے سے ان کے ایمپیر کم ہوتی جا رہی ہے اور ان کی ایمپیر زیادہ ہوتی جا رہی ہے یعنی ایمپیر بیٹری کی ایمپیر بارہ اوڈ سے تھیرہ اوڈ چودہ اوڈ تک پہنچ جاتی ہے اور بیٹری کی ایمپیر جو ہوتی ہے چارج ہونے سے اس میں جو سٹوریج ہوتی ہے اس کے بعد نہیں کرتی ان کے ایمپیر جو کرنٹ ہو بیٹری لیتا ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے یعنی بیٹری آہستہ آہستہ کرنٹ لینا کم کر دیتا ہے ان کے ایمپیئر آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے اب یہاں پر سپلائی کو ہم نے بیٹری کو لگایا تھا اس سپلائی کی ویریبل کو ہم نے رائٹ سائٹ پہ گھمایا تو چارچ آپ ہونے لگا اگر سپلائی کی ویریبل کو لیٹ سائٹ پہ انٹیکلاکوائز گھمایں گے تو بیٹری کو چارچ سٹارٹ ہوگا آپ اندازی کی مطابق یہاں پر ویریبل کو سیٹ کر سکتی ہے اگر بیٹری چارچ ہے تو سپلائی کی ویریبل یا یو پی ایس کی ویریبل سے آپ بیٹری کو پل کریں اس ویریبل کے مطابق سے بیٹری کو پل پر سیلیکٹ کریں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو لائک اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے تینکس پار واشنگ